پردیش کے پندرہ ہزار گیس چیچروں نے ایک بار پھر سرکار سے آر پار کی لڑائی لڑنے کا من بنا لیا ہے اور اسی کڑی میں اب دوبارہ سے انہوں نے دھرنا شروع کر دیا ہے مردہ بات 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 اینالو ویدھائی کا نینا چوٹالا بھی یہاں گیس چیچروں کو سمرتن دینے پہنچی نینا چوٹالا نے بلکل ساب سبدوں میں کہا کہ وہے ویدھان سبھا میں سبھی گیس چیچروں کا مردہ اٹھائیں گی پردیش بھر کے پندرہ ہزار گیس چیچر پچھلے بارہ سالوں سے نیمت کرنے کی بات کر رہے ہیں ہر ویدھان سبھت سناو کے دوران ان کو راجنیتی کا مہرہ بنایا جاتا ہے اور ہر ویپکسی پارٹی کے دورا ہر آنے والی سرکار کے دورا اور ہر پارٹی کے نیتاؤں کے دورا ان کو یہ آسواسن دیا جاتا ہے کہ سرکار بنتے ہی ہم پہلی کلم سے آپ کو نیمت کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ کافی سارے گیس چیچر موجود آئے ہیں ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار وہ کس مقصد سے کس وجہ سے دوبارہ یہاں اندوم پہ بیٹھے یہ کیا بزہ رہی آج دوبارہ بیٹھے سرکار کی چولے ہی لا دے گا یہ سب گیس چیچر ہے اس سرکار سے بڑے آکرو اس پہ بڑے آکروشت ہے اس سرکار کے اوپر اور آنے والے دنوں میں سرکار کو اس کا خامیہ جاب اکتے ہیں خامیہ جاب اکتے ہیں لیکن آگے کی رنیتی کیسے رہے گی اندوم کی کیا کوئی بڑا روپ یا بڑی رنیتی گیسٹوں کی طرف سے بنایا جا رہی ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے بڑے آمن انسن کی ہیں اندوم کی ہیں سرکار کو چھپایا چاہے موڑا سرکار تھی چاہیے سرکار کٹھے سرکار ہیں تو ابھی ہمارے ہاریانہ میں امیت ساجی آ رہے ہیں جو بڑی بڑی اوجناہوں کی گھوشنا کریں گے اور یہ بائیک ریلی بھی بغیرہ نکال رہے ہیں ایک پرکار سے تو ہم وہاں بھی اپنا گروت پردشن کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارا ایک پرکار سے الگ سٹیپ ہوگا جس پرکار ہم نے دلی میں کیا تھا وہ ہم نتی ایک تیہ کریں گے کس پرکار سے ہم وہاں پردشن کریں گے جی بلکل گوریلا نیتی کے تحت یہ امیت ساجہ کا بھی گروت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ محلہ دیا بھی کا بھی ہے جی آپ سے زانہ سائیں گے سرکار بیٹی بساؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں اور آپ پچھلے بارہ سال سے سڑکوں پہ ہے کیا کہیں لگتا ہے کہ سرکار کی باتیں صحیح ہیں موچ صحیح نہیں ہے جی یہ تو جھوٹ باتیں ہیں جی ساری کی ساری اور اگر ہوتی تو یہ بیٹیا کیوں سڑکوں پہ گھومتی جی سارا دن بیٹیا سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں جی اور یہ بار بار جھوٹھی باتیں کہہ رہی ہیں آمیت صاحب آمیت صاحب آرہے ہیں ابھی آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی ہم رن نیتی کے تحت جا سکتے ہیں تو کیا محلائیں میں اس میں ساتھ دیں گی جرور دیں گی جی محلائیں ساتھ دیں گی کیونکہ محلائیں تو اور بھی زیادہ درگتی ہو جی سرکار نے محلائوں کے درگتی تو اتنی کی ہے یہ تو جوٹھی باتیں ہیں کہ بیٹی بتاؤ بیٹی پٹھاؤ گھڑی محلائوں کے درگتی تو اس سرکار میں اور بھی زیادہ ہوئی ہے اور خاص طور پر گیش ٹیچروں کی تو بہت زیادہ درگتی ہوئی ہے جی آپ سے جانا چاہیے تو کیا ایسی کوئی رن نیتی ہے یا کیا وجہ ہے سرکار آپ کی باتوں کو نہیں مانتی کیا آپ کے ساتھ ہر بار رازمیتی کی جاتی ہے یہ کہ سب سے پہلے تو میں حریانہ سرکار کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دوسری راجیوں میں بھی تو گیش ٹیچر لگائے گئے تو ان کو بھی سمان کام ویتن پرانے سویدھائیں دی جا رہی ہے کہ حریانہ سرکار سویدھن ہین ہو گئی ہے کہ اب بارہ سال کی جو محنت ہے اس کا کوئی بھی رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو میں حریانہ سرکار کو میرے ساتھیوں کے مادنے سے آپ پترکار بھائیوں کے ساتھ چیتا دینا چاہتے ہیں ہم جندگی کا ادھکتر بھاگ جو ہے اس ایجوکسن ڈیپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں ہم کسی بھی ساتھ پیچھٹنے والے نہیں ہیں ہم کوئی ایسی رنڈیتی بنایں گے جس سے سرکار کی چولے ہلا دیں گے ہم پیچھٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا حق ہے اسے لے کر کے رہیں گے اور میں آپ لوگوں کے مادنے سے حریانہ سرکار کو پھر یہ ایک چیتاونی دیتا ہوں کہ آنے والی پندرہ فروری کو سننے میں عمید شاہ جی ہمارے حریانہ میں آ رہے ہیں تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھکتر اپنا جیون جو ہے سکشاہ ویبھاگ کو دے چکے ہیں جی بلکل سکشاہ ویبھاگ کو دے چکے ہیں اور انہوں نے اشارہ ہوئی اشاروں میں بھی سنگیت دیا ہے کہ وہ اب آگامی رنڈیتی کیسے بنائیں گے آپ سے زیادہ چاہیں گے اب جو یہ گیسٹیچور کا جو پردرسن رہتا ہے آخیر کر کیا لگتا ہے سرکار آپ کو باتوں میں فسا لیتی ہے یا آپ کے جو نیتا ہے وہ بکھ جاتے ہیں نہیں تو ہمارے نیتا بکھتے ہیں سرکار بار بار ہمارے ساتھ دوگل نیتی اپنا رہی ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارا یوج کیا جاتا ہے لیکن اس بار میں آپ کو کہہ جنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے بیکاوے میں نہیں آئیں گے اور اب تک عریانہ میں جتنے بھی اندولن ہوئے ہیں خاص طور سے جات اندولن اس اندولن کو سرکار میں بڑی کرکری ہوئی تھی اور ہمارا جو اندولن ہوگا میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں کے بل پہ کہ اس سے بڑا اندولن ہوگا کیونکہ ہمارے جو اندولن کی بونیاد ہے وہ ہماری روجی روٹی ہے اور ہم ہماری روجی روٹی پر جو بھی سرکار ڈاکہ ڈالے گی ہمارے کو برگلانے کا پریاز کرے گی ہم اس سرکار کی چولے ہی لہا دیں گے اور آنے والے ٹائم میں ہم گوریلا یوڈی کے تحت جب امید شیعہ جی آ رہے ہیں ہم ان کو یہ دکھا دیں گے کہ جو آپ کی سرکار نے وعدہ کیا تھا جھوٹے وعدے کے تحت اور گیس ٹیچرز کا یوج کر کے ستہ میں آئی اور اب بار بار پھر برگلانے کا وعدہ کرتی ہے اور جب اریانہ کی بات آتی ہے تو کبھی یہ پندہ دن کا ٹائم مانگتے ہیں کبھی پانچ دن کا ٹائم مانگتے ہیں میں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ان کو نیتیاں نہیں بنانے آتی کیا ان کو فیصل لگو نہیں کرنے آتے سار جلے کے پردھان بھی ہمارے ساتھ ہیں کافی لمبے سمیہ سے یہ دھرنا پہلے بھی چل رہا تھا اب دوبارہ پھر چل رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار جو دھرنا چلے گا وہ شانتی پریے رہے گا یا کوئی الگ روک لے گا یہ جو اب کی بار دھرنا چلیا ہے اس میں ہم گوریلہ نیتی اپنائیں گے کسی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں اپنی مانگوں کو پورا کروانے کے لیے کیونکہ بار بار ہمیں جھوٹے آسواسن دیے جاتے ہیں اب بھی شکشہ منتری جی اپنا سطر گرہ رہے ہیں یہ باتیں کہے کہے کے بار بار سے لیکن ہم ان کے بیکاوے میں نہیں آئیں گے یہ تھے پردیش کے الگ الگ جلوں سے آئے گوے گیس ٹیچر آخر کار اب گیس ٹیچروں کا گصہ پھوٹ پڑا ہے اور انہوں نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ اب یہ کسی بھی حال میں پیچھے نہیں آٹیں گے انہوں نے اس کے لیے چاہے ان کو کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے اور یہ بھی انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ کسی گوریلہ نیتی کے تحت جس پرکار انہوں نے پہلے اندون کیا ہے اور اسی گوریلہ نیتی کے تحت وہ اب پندرہ فروری کو امیت شاہ کا ویرود کریں گے اور اپنی مانگوں کو امیت شاہ تک پہنچائیں گے پردیش کی جنتہ تک پہنچائیں گے ویشیس سیوگی روحید پانچال کے ساتھ عجیلوہان بندہ ساریان